شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارم آج کی سب سے بڑی دھماکہ کے اس خبر یہ تھی کہ ہنین ٹرائپ کی جو ملزمہ ہے آج اس کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا اس کے علاوہ ایک بڑی خبر اس میں یہ تھی کہ ملزم کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے گرفتاری سے قبل مبینہ طور پر خلیل الرمان کمر اور آمنہ اروج کی ایک ویڈیو بھی لیک کر دی اس کے علاوہ اس میں ایک اور تیسری اہم بڑی خبر یہ تھی کہ یہ جو گروہ ہے جو حسن شاہ کا اور اس کے جو دیگر ساتھی ہیں یہ ریکارڈ یافتہ نکلے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں میں اب اس میں ون بائی ون کر کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آج عدالتی کاروائی کی چار ہوتا جسپائی رمان پرس یہ ہے یہ پولس نے اس کو بھی تحویل میں لیا تھا آمنہ اروج کو اور آج اس کو دوبارہ جسپائی رمان ختم ہونے کے بعد انصداد دہشت گردی کے دعوت میں پیش کیا گیا وہاں پر وڑا زبردست قسم کا مقالمہ ہوا آج خلیل الرمان کمر نے بھی ایک وکیل جو ہے وہ ہائر کی ہیں اور ان کا نام ہے مدسر صاحب مدسر چودری اور ملزمہ کی جو وکیل ہیں وہ سیخ اللہ وڑائش ہیں یہ پہلے دن سے اس کے ساتھ ساتھ ہیں آج جب چاردہ جسپائی رمان ختم ہوا تو ملزمہ کو انصداد دہشت گردی کے دعوت میں پیش کیا عدالت نے صرف سار کیا کہ ملزمہ کی طرح تو بتایا گیا کہ ملزمہ کمرہ عدالت میں موجود ہے جس پر عدالت نے پوچھا کہ بھئی اب کیا چاہتے ہیں جس پر جو ملزمہ کے وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ ملزمہ کو چار روز سے جو ہے وہ اپنی تحویل میں انہوں نے رکھا ہوا اور کوئی ریکووری نہیں ہے اس سے قبل میں ملزمہ تین روزہ جسپائی رمان جو ہے وسیعی کی تحویل میں گزار چکے اور تین روز انہوں نے اور ایڈ کیے جس پر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جس پر یہ ایف آئی آر دار جوئی تھی تو اس وقت غیر قانونی طور پر انہیں جو ہے وہ اغوا کر کے اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا تھا اس کے بعد انہیں جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا اس سے تک پر دس روز کا جس پر رمان انہوں نے عدالت کو گنوایا عدالت کو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ تک پر گزشتہ سات روز سے تو لیگلی طور پر جس پر رمان میں ہے لیکن کوئی بھی ان سے جو ہے ابھی تک ریکووری نہیں ہے کیونکہ ملزمہ کا اس کیس سے برائے راست کوئی تعلق نہیں ہے ملزمہ سے کوئی ریکووری بھی نہیں کرنی ہے لہذا اب ملزمہ کو جوریشل رمان پر بجوا دیا جائے مدسر چودری جو خلیل الرحمان کمر کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے استدا کی کہ یہ ایک ہینیس کرائیم ہے اور اس میں ابھی جو ہے ریکووری باقی ہے رینسم کی جو رقم ہے تاوان کی جو رقم ہے وہ برامت کرنی ہے کچھ رقم جو ہے وہ برامت کی گئی ہے حاصن شاہ وہ بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کا جو دیشان نامی شخصہ جس نے یہ رقم جا کے نکل لوائی تھی اس کو بھی گرفتار کیا گیا اور کچھ رقم برامت ہوئی ہے سرکاری وکیل نے بھی ساتھ دیا اور کہا کہ جی بالکل اس کی رقم برامت کرنا ہے کچھ انویسٹیکشن کرنا باقی ہے اس لئے ملزمہ کا دو روز کا جس پہنے مان گیا جائے عدالت نے ملزمہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ کے ذمہ جو رقم بنتی ہے جو آپ نے وصول کیے وہ دے رہے اور اپنی جان چھڑوائیں کس معاملے میں آپ حسی ہوئی ہیں جس پر ملزمہ نے جو عدالت میں اپنا ایک بیان ریکار کروایا اور کہا کہ جیسا میرا اس تمام معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے ذنہیں ایک روپے کی بھی رقم نہیں ہے میں اس وقت دو طاقتور اشخاص کے درمیان جو ہے وہ پیسی ہوئی ہو ان کے درمیان مجھے دبایا جا رہا ہے ایک طرف خلیل الرحمان کمر ہے اور دوسری جانب حسن شاہ ہے حسن شاہ بھی مجھے بلیک میل کرتا رہا اور خلیل الرحمان کمر بھی خلیل الرحمان کمر کہتا تھا کہ مہرسہ جسمانی تعلقات بناو ونہا میں تمہیں برباد کر دوں گا میں تمہاری چینجنگ روم کی ویڈیو کیا وہ وائرل کر دوں گا حسن شاہ کو نے مجھے اس لیے بلیک میل کیا کہ وہ اب چاہتا تھا کہ میں خلیل الرحمان کمر کو بلوانے کے بعد اس کا ساتھ دوں انہوں نے مجھے بھی اگواہ کیا مجھے بھی مارا پیٹا ننکانہ صاحب لے کر گئے وہاں بھی ریکاوری اگواہی بندوں کا بندوں کو پکڑوانے کے لیے دیرے پر چھاپا مارا اس دوران مجھے بھی بہت مارا اور خلیل الرحمان کمر کو بھی بہت مارا لیکن میرا ان ملدموں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میرا مو بھولا بھائی ہے حسن شاہ میں نے تو صرف اپنی جو ریکاوری کروانی تھی ویڈیوز کی اس کے حالے سے ان کو گھر بلوائا تھا اور میں نے کسی بلکت سے نہیں بلوائا کوئی اگواہ کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں تھا میری تین دو چھوٹی بہنیں ہیں میں نوکری کرتی ہوں اس نوکری میں گھر کا خرچہ نہیں چلتا میرا باپ بیمارہ آٹھ سال کا میرا چھوٹا بھائی ہے اس دوران جو ان کی والدہ تھی وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی اور وہ لگاتار روتی رہی ہے ابھی بیٹی کے کندے پاس سار رکھ کے جس وقت وہ عدالت میں بول رہی دی اس کا ایک کہنا تھا کہ میں ان طاقتون مردوں کے درمیان پھاس چکی ہوں میں ایک عورت ہوں تو اس وجہ سے مجھ پر یہ تمام زور ازمائی کی جا رہی ہے میرے ساتھ جیل میں بھی جو ہے تھانے میں بہت ہی بدسلوکی کی کہ مجھے مارا گیا پیٹا گیا میرے ساتھ شدید تشدد کیا گیا اس دوران اس نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہوں اب اس سے بہتر ہے کہ مجھے مار دیا جائے میں خود کو مار لیتی ہوں عدالت کے باہر آہ لیکن جو ہے میرے پاس میرے سے اتنا ظلم مت کیا جائے میرے اوپر آہ میرا کوئی قصور نہیں ہے جو وکیل تھے اس کے خیلی رمان کمر کے وہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ جناب میرا تو ان سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے رات کو بلوایا کیوں میرا جو کلائنٹ ہے وہ بہت ہی درویش آدمی ہے کوئی بھی اس کو بلواتا ہے کسی بھی وقت وہ چلا جاتا ہے تو جس پر عدالت نے کہا کہ بیٹا آپ کے کلائنٹ اگر درویش ہیں تو درویش تو اس وقت تحجت پڑ رہے ہوتے ہیں اور اور آپ کے کلائنٹ جو اس وقت وہاں پہنچ گئے جس پر عدالت نے کہکا بھی لگا اور ایک طرف یہ نویز شاید آئی کہ اب شاید ملزمہ کو جوڈیشل کر دیا جائے گا لیکن جو سرکاری وکیل تھا اس نے عدالت سے صدا کی پھر کہ اب بھی جو ہے ملزمہ کا جسوائی رمان دے بیشے کم دے رہیں لیکن دے ابھی ملزمہ سے بہت ساری انویسٹیکیشن کرنی ہے یہ پروسیجر کا حصہ ہے جس پر عدالت نے پھر دو روز کا جسوائی رمان جا وہ دے دیا اور عدالت نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے آپ جائیں اور اگر آپ کے حصے کا کچھ بنتا ہے تو وہ دے دیں اور اپنی جان چھوڑوائیں اس معاملے سے اس دوران عدالت جب ان کو پولیس لے کر نکلتی ہے تو میں نے ان سے بات کی ملزمہ سے ملزمہ جو آج ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ وہ ویڈیو میری ہی ہے اور میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی جس میں خلیب رمان کمر اور میں اور جس میں وہ مجھے کہہ رہا ہے میری منتیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو تعلقات بنا لو میں تمہیں ڈاما انڈسٹری میں ان کروا دوں گا میں تمہیں بہت اوپر لے کر جاؤں گا لیکن میں اسے ڈنائے کر رہی ہوں سے انکار کر رہی ہوں یہ بات میرے لئے بھی شوکنگ تھی لیکن اس دوران ان کے وکیل صاحب بھی آگے سائف اللہ بڑھائی تھی میں نے ان سے کہا جی ملزمہ تو اس بات کو ایگری کر رہی ہے کہ وہ یہ ویڈیو اس کی ہے تو انہوں نے کہا ٹھہرے ہم اس کو دوبارہ پوچھ رہتے ہیں ملزمہ سے انہوں نے ملزمہ سے پوچھا جو ویڈیو آج حسن چاہ نے بے جی کیا آپ کی ویڈیو ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اس نے کہا جی میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی ہے لیکن میں نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ میرے موبائل میں ہے اور موبائل پولیس کے باس ہے تو وزاری اسی بات ہے پھر وہ ویڈیو لیک ہوئی ہوگی وہ حسن چاہ کے بعد بھی وہ ویڈیو ہے جس میں خلیب زیمان کمر جہاں وہ اس کی منت ترلے کر رہے ہیں جس میں نے کہا میں ٹھہرہ آپ کو ویڈیو دکھاتا پھر وہ ویڈیو انہوں نے ملزمہ کو دکھائی آمنہ اروج کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ میری ویڈیو نہیں ہے جو ویڈیو اس سے ہم سوچل میڈیا کے پر گردش کر رہی ہے اس سوالے سے آمنہ نے اس کے وکیل نے اس کو مکمل طور پر ڈنائے گیا کہ یہ ویڈیو وہ نہیں ہے اس میں آمنہ اروج یعنی کہ میں نہیں ہوں یہ ویڈیو کسی اور موڈل کی ہے یہ ویڈیو میری نہیں ہے میں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے تو ویڈیو جو اس وقت مبینہ طور پر خلیب زیمان کمر صاحب سے منصوب کر کے آمنہ اروج کے ساتھ دکھائی جا رہی ہے یا چل رہی ہے وہ ان کی نہیں ہے انہیں ویڈیو بڑے گوھر سے دیکھے اور کہا یہ ویڈیو اب میری نہیں ہے اور انہیں کلیر کر دیا یہ ایک بڑی اہم ڈویلمنٹ تھی کیونکہ ویڈیو کے حوالے سے بہت ساری باتیں تھی آہ ویڈیو کا تجزیہ جو میں پیشت میں وی لاغ میں بھی کر چکا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک شخص دیا وہ بیٹھا ہوا ہے جس کی حید آہ مبینہ طور پر خلیب زیمان کمر صاحب سے ملتی ہے اور اس کے اندر وہ سگڑ پی رہے ہیں پھر بعد نے وہ آہ اپنی شٹ آف کر دیتے پھر اس کے ساتھ وہ کھاتے ان کے ساتھ بہت سو کنار شروع کر دیتے لیکن عامرہ اروی نے کہا وہ ویڈیو ان کی نہیں اور پتنا سے بیس فٹ کے فاصلے سے موبائل کیمرہ ہیڈن کر کے جہاں وہ بنائی گئی تھی جس میں آڈیو بھی کوئی نہیں آ رہی بدا لیکن وہ ایک گھنڈہ چوبیس منٹ کی ویڈیو ہے اور صبح کو پانچ ایک بجے اگری کو بنی جو موبائل کی سکیننگ اندر شوٹ آتے ہیں اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں دوسری ایک اہم بات یہ تھی کہ جو اس کیس کے مرکزی ملزمان ہے حسن شاہ اور دیگر جو اس کے ساتھی ہیں اور رفیق نامی وہ پولیس نے پکڑ لیے تھے اور ان کا جو سابقہ ریکارڈ میں نکلا حسن شاہ کا جو سابقہ ریکارڈ نکلا ہے اس نے ننکانہ میں اس کے اوپر مقدمات ہیں لڑائی جھگڑا بتا خوری اس کے علاوہ اقدام قتل کے تحت اسی طرح جو اس کا ساتھی ہے صدیق یا رفیق غالباً اس پر لاہور میں مقدمات نکلیں وہ بھی لاہور کا اشتیاری نکلا ہے تو یہ ایک منظم گروہ ہے اور شاید غالباً یہ خاتون اب اس نئے نے طور پر اس گروہ کے اندر شامل ہوئی تھی یا اس کو اس گروہ کی جو ہے پرانی کارستانیوں کا علم نہیں تھا لیکن بہرحال وہ اب اس کیس کا حصہ ہے اور اس تمام معاملے کے اندر وہ پھاس چکی ہوئی ہے اور یہ بھی ملزمان جہاں وہ اب آہ گرفتار ہو چکے آج پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمان بھی حاصل کر لی ہے اور اب ان سے بھی تفتیش کی جائے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے کتنے پیسوں کے لئے انہوں نے خلیر رمان کمر صاحب کو اقبار کیا ان کا موٹیف کیا تھا کیا صرف ہنی ٹریپ ہے کہ انہوں نے رہنا تھا یا اس کے علاوہ بھی اور کتنے لوگوں کو یہ ہنی ٹریپ کر چکے ہیں یہ تمام باتیں اب انویسٹیکیشن کے اندر سامنے آئیں گی اور اب اس کا رمان تو لے لیا ہے پولیس نے ملزمان بھی دو دن کے رمان پر ہے اور ممکنہ طور پر اب ان دونوں کا آپس میں مٹھا کے بھی شہر پولیس انویسٹیکیشن کرے گی اور پھر بیانات کی روشنی میں جو ہے مزید دالت کے سامنے اپنی کاربائی ہی رکھے گی اب اس کیس میں جیسے یہ سلجنا تھا مزید مزید جو ہے وہ علج گیا ہے کیونکہ آمنہ نے اس ویڈیو سے جو ہے اکمل طور پر انکار کر دی کہ وہ ویڈیو اس کی نہیں ہے اور وہ کہتی کہ میری تو وہ ویڈیو جس میں خلیل رمان کمر مبینہ دور پر اس سے مافیا مانگ رہے ہیں یا اس کی منت ترلے کر رہے ہیں اور اسے آہ کائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سے تعلقات بنا لے اب مزید اگر کوئی ویڈیو آتی تو معلوم ہوگا کہ ایسا لقائق ہے اور جو پولیس کی رپورٹ آئے گی اس کے اندر دیکھتے کیا آہ معاملہ سامنے آتے ہیں مزید جو اس کیسے اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوارہ آگاہ کروں گا کب تک اللہ اجازت دیں اللہ نکے بعد